موسیقی آج آپ آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ سب سے پہلے اہم سرخیاں سرخیاں کے پیش کردہ ہیں دارو سلام کاؤپریٹیو اربن بینک لیمٹیڈ منیپور انتخابات پہلے مرحلے کی آج رائے رہی یوکرینی وزارت دفاع نے چارزار تین سو روسی فوجی مارنے کا دعویٰ کیا یوکرین میں اب بھی ہندوستان کے کئی طلبہ ہسے ہوئے ہیں اور دیلی میں آج سے رات کی کرفیو کو ہٹا دیا جائے گا اب خبریں تفصیل سے خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپیڈلز منیپور اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اس مرحلے میں 38 اسمبلی سیٹوں میں سے 29 پہاڑی علاقے ہیں یہ 29 اسمبلی سیٹیں ہیں امپال ایسٹ امپال ویسٹ اور بشنوپور ازلا میں ہیں دیگر نو اسمبلی سیٹیں چورا چندرپور کانگو پی کی اور فرجل ازلا میں ہیں منیپور اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں 38 اسمبلی سیٹوں پر 113 امیدوار اپنی قسمت آزمہ رہے ہیں یوکرینی وزارت دفاع نے 4300 روسی فوجی مارنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کے خلاف جنگ میں روسی فوج کو نقصانات پہنچائے گئے ہیں یوکرینی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اب تک تقریباً 4300 روسی اہلکار ہلاک کر دیے گئے ہیں وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یوکرینی فوج نے روس کے تقریباً 47 جنگی تیارے 26 ہیلی کپٹرز تباہ کر دیے ہیں فوج نے دارالحکومت کیف کے خریب چیچن جرنل کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق یوکرینی فوج کا 56 چیچن ٹینکز بھی تباہ کرنے کا دعویٰ سامنے آیا ہے روسی افواج کا کہنا ہے کہ جمعیرات سے یوکرین میں جاری عسکری مداخلت کے دوران اب تک 421 تر یوکرینی فوجی گرفتار کیے جا چکے ہیں جبکہ تقریباً ایک ہزار مخامات کو نشانہ بنایا گیا ہے روسی وزارت دفاع کے ترجمان کے مطابق ماسکو کے فوجی دستے اب تک یوکرین کے 11 لڑاکو ڈرونز 223 ٹینک اور زمین پر کھڑے 28 تیارے تباہ کر چکے ہیں ترجمان نے کہا کہ یوکرین کے مشرق میں ڈنباسک کے علاقے میں علاہد کی پسندوں نے 12 کلومیٹر کے فاصلے تک پیش خدمی کی ہے ان روسی دعوان کی آزاد ذرائع سے تزدیخ نہیں ہو سکی روسی سطر ولادی میرکوٹر نے ملکی جوہری ہتھیاروں کا کھل کر نام لیے بغیر انہیں خصوصی الڈ پر رکھنے کا حکم دے دیا ہے انہوں نے اس کے لئے مضاہمتی ہتھیاروں کی اسطلح استعمال کی کل ماسکو حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایک ویڈیو میں صدر پوتین کی جانب سے کہا گیا کہ انہوں نے ان ہتھیاروں کو سپیشل الیٹ پر رکھنے کا حکم دے دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ناٹو ممالک کے رہنماؤں کی جانب سے جارہنہ بیانات کی تناظر میں وہ یہ ہدایت دے رہے ہیں اتربردش حکومت میں وزیر اور بی جے پی امیدوار اوپندر تیواری کے بڑے بھائی دنیش دیواری پر خاتلانہ حملہ کیا گیا ان کی گاڑی پر پتھراؤ بھی ہوا ہے جس کے سبب گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے اس دوران گاڑی میں بیٹھے وزیر کے بھائی کو باہر نکال کر لاتھیوں سے مارا پیٹا گیا حملہ آور وعدات کو انجام دینے کے بعد فرار ہو گئے آپ کو یہ بنا رہیں گے یہ واقعہ پپنا کے ساگر پلی کے قریب پیش آیا یوکرین پر روس کی حملے کے بعد ہزاروں ہندوستانی جن میں زیادہ تلبہ ہیں یوکرین میں پھز گئے ہیں ہندوستان نے انہیں نکالنا شروع کر دیا ہے اور ہفتے سے اب تک نو سر سے زیادہ افراد کو یوکرین سے واپس لائے جا چکا ہے وزیراعظم موڈی کی اس حدارت میں ایک آلہ ستی اجلاس وہ جس میں یوکرین کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا وزیراعظم ایس جیشنکر نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی قومی دارالحکومت دہلی میں تمام کوویڈ سے متاثرہ پابندیاں بشمول رات کے کرفیوں کو پیر یعنی آج سے ہٹا دیا جائے گا دہلی کے وزیراعظم اروند کیجیوال نے ٹویٹر پر کہا کہ حالات میں بہتری کے ساتھ ہی دہلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھورٹی نے تمام پابندیاں ہٹا لیے اور لوگوں کو نوکریوں کے نقصان کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ ہی دہلی میٹرو نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ لیفٹننٹ گورنر انیل بیجل کی خیادت میں دہلی ڈیزاسٹر آتھورٹی کے نئے رہنمائین خطوط کے بعد تمام ٹرینیں پوری صلاحیت کے ساتھ چلائی جائیں اندوستان کے سابق کرکٹر وینوت کاملی کو اتوار کو ایک معاملے میں پولیس نے گرفتار کر لیا اگرچہ کے بعد میں وہ زمانت پر رہا کر دیا گئے جمعیرات کی دو پہر کو کاملی نے ممبئی میں واقع اپنی سوسائیٹی کی گیٹ پر کار سے ٹکر مار دی اسی کے الزام میں انہیں گرفتار کیا گیا واقع کے بعد گیٹ پر چوکیدار اور سوسائیٹی کے بعض افراد کے ساتھ سابق کرکٹر کاملی کی بحث بھی ہو گئی اس سے پہلے بھی وہ کئی مرتبہ تنازات میں گھر چکے ہیں اتوار پردش اسمبلی انتخابات کے پانچ میں مرلے کی ووٹنگ کے دوران پریا گراج میں ایک دھماکہ ہوا بولنگ بوت سے دس میٹر کی دوری پر بم دھماکے سے افراد تفریر مجھ گئی اس میں ایک شخص کی موت ہو گئی اور ایک شخص زخمی ہو گیا اس واقعے کے بعد پولیس کے سینئر اہدیڈار وہاں پر پہنچ گئے یہ پورا معاملہ پریا گراج کے کریلی تھانہ علاقے میں پیش آیا اس معاملے کی ایس ایس پی پریا گراج نے تصدیق کی ہے وزیر فینانس حریش راؤ نے بتایا کہ موسیٰ ندی کی بحالی اور خوبصورتی کا منصوبات تیار ہے اور کام جلد شروع کر دیا جائے گا وزیراعلا جلد شروع کرنے کی ادائیت دے چکے ہیں ایک تفصیلی پروجیکٹ ریپورٹ بھی سلسلے میں تیار کی گئی ہے حریش راؤ نے کہا کہ موسیٰ ندی کو گداوری کے پانی سے بھرا جائے گا تاکہ بچے اس میں کھیل سکیں صدر پی سی سی ریمند ریڈی نے کہا کہ کانگریس پارٹی اگلے بارہ مہینوں میں اختدار میں آنے کے بعد پہلے سال میں دو لاک نوکریوں کا اعلان کرے گی ریمند ریڈی نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو میں دو لاک نوکریوں کا اعلان کرنے اے ای ای سی سی سرورہ سونیا گاندی کے خدموں پر گر پڑوں گا ریمند ریڈی نے کل گاندی مہون میں بے روزگاری کے خلاف کانگریس پارٹی کے احتجاج سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی گزشتے ہفتے کرمن گھاگ میں فرخوانہ فسادات کے دوران پولیس پر مویینہ حملے کے الزام نے سرور نگر پولیس نے چھے افراد کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار افراد میں گولیپورا کے تاجیر شیوہ چندرگیری میرپیٹ کے تاجیر پی چودری میرپیٹ کرنے والا سرور تھک ریڈی انکت شامل ہے ان کے علاوہ علماس گوڑا کا پی راج ریڈی اور بالاپور کرنے والا رام کشن ریڈی اور سرور نگر کرنے والا ایک نوجوان بھی پکڑا گیا تلنگانہ وقف بوٹ کے دو زمروں کے ارکان کے لیے آج انتخابات ہو رہے ہیں متولی اور مسجد کمیٹی کے زمرے میں ہونے والے ان انتخابات میں جملہ چار سو پچیتر ارکان رائے دہی میں حصہ لیں گے گیارہ کے میں جملہ چھے ارکان متخب ہو چکے ہیں ان میں برسر اختدار ٹی آر ایس کی جانب سے ایم ل سی کوٹے میں فارق حسین اور مجلس کی جانب سے ایم لے کوٹے میں رکنہ اسمبلی کاروان کو سر مہی الدین شامل ہیں یہ تھی اعتماد کی خبریں مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے ملک و دنیا پر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر بھی کریں موسیقی